بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ گریسپی اور سوفٹ پکوڑے بنانا بتاتی ہوں بہت آسان ہے لوگ موسٹی پکوڑے بنانے کے لیے میٹر سوڈا استعمال کرتے ہیں انڈوں کا استعمال کرتے ہیں میں ایسا کچھ استعمال نہیں کروں گی اور آپ اس سے بھی آرام سوفٹ پکوڑا بنا سکتے ہیں آپ نے آدھے گوٹی لینے ہیں پالک کی آپ نے تھوڑا سا ممولی سے دھنیا لینے مثل دس ین نو سبز مرچے لینے ہیں اور تین حدد آلو لینے ہیں تین بینگل لینے ہیں اور تین حدد پیاس آپ نے ان تمام چیزوں کو اچھی سے دھول لینا ہے اور آپ نے ان کی اچھی سے کٹنگ کرنی ہے میں نے ان تمام چیزوں کی کٹنگ کر لی ہے آپ کو یہ اچھے سے پتا چل رہا ہوگا کہ میں نے ان کی پیاس دنیا اور آلو سب چیزوں کی اچھی سے کٹنگ کر لی ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی اس کے اندر کتنے مسائلے آپ نے ڈالنے ہیں اور کیا کہ اس کے اندر آپ نے شامل کرنا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں کون کون سے مسالہ ڈالنے ہیں ہم نے ون ٹیبل سپون زیرہ لینا ہے ون ٹیبل سپون سوٹ لینا ہے ون ٹیبل سپون ہم نے گرم مسالہ لینا ہے اور ون ٹیبل سپون دادری ریڈ کلر کے جو مرچی ہوتی ہیں وہ لینے ہیں یہ یوز کریں بہت اچھا ذائقہ دیتی ہیں پکوڑوں میں اور میں نے دھنیا لینا ہے سوکا ہاف ٹیبل سپون ان تمام چیزوں کو ہم نے مکس کر لینا ہے آپ ان میں مکس کر لیں اور آپ انہیں اچھی طرح ہے اس کے ساتھ میں آپ کو بیسن ڈال لوں گی آپ کے سامنے بیسن کتنا ڈالنا ہے آپ اپنے پاس بیسن رکھ لیں جتنی مقدار میں آپ کے پاس بیسن ہے ون کلو ہے وہ رکھ لیں لیکن آپ نے سارا نہیں ڈالنا آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے بیسن ڈالنا ہے اور جو بس اتنا ڈالنا ہے کہ ہماری سبزیوں کے ساتھ بیسن چپک جائے نہ بہت زیادہ ہو اور نہ بہت زیادہ کم ہو یہ بیسن میں نے رکھ لی ہے اپنے پاس چھان کی چمچ لے لیا ہے ایک چمچ پہلے یہ اندر ڈالنا ہے یہ ایک چمچ آپ اس کے اندر ڈال دیں پھر آپ اس کو مکس کریں اچھی سے آپ نے اچھے سا اس کو پہلے مکس کر لینا ہے پھر آپ نے ایک اور چمچ جاننا ہے اس کے اندر پھر آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اچھے سے بیسن بہت کم ہے اس میں ایک چمچ اور ڈالیں تقریباً تین چمچ میں نے بیسن پیس کے اندر ڈالیں اب آپ اس کو اچھے سے مکس کریں جب آپ کو یہ چیز فیل ہوگی کہ اچھے سے ایک دو سکس اچھی پکے ہیں یہ دیکھیں بیسن بھی چپک گیا ہے اور یہ اچھے سے ویجیٹیبل اندر اچھی سے مکس ہو گئی ہیں آپ نے اس کو 2 آرز کے لیے رکھ لینا ہے پھر آپ نے اس کو 2 آرز کے لیے رکھ لینا ہے پھر آپ نے پھر یہ خود ہی پانی چھوڑے گی دھنیا پانی چھوڑے گا یہ پانی چھوڑے گا تو خود ہی سوفٹ ہوگا آپ اس کو بالکل پانی کا استعمال نہیں کرنا کسی انڈے کا استعمال نہیں کرنا دو گھنٹے کے لیے آپ نے اس کو ہم اس کے اوپر ڈھکن دے کے ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے دو آرز کے لیے اور پھر اس کے ہم پھوڑے بنائیں گے جی یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ میرا بہت زیادہ انہوں نے خود با خود ویجیٹیبل نے پانی چھوڑ دیا ہے اس کے اندر میں نے کچھ نہیں ڈالا اب آپ نے خود سے چیک کرنا ہے اگر آپ نے اسی طرح بنانے تو آپ اسی طرح بنالیں اگر آپ کو بیسن کم لگتا ہو تو آپ اس میں بیسن اور ڈال لیں چلیں ہم اس کے پھوڑے بناتے ہیں موسیقی